آسان اللہ علیکم ویورز ویلکم بیکٹو دا تیک مین چینل تو بھی آج ہم کسی آسی پروڈٹ کی نہیں بلکہ ایک ٹیک پروڈٹ کی انبوکسنگ اور ریویو کرنے جا رہے ہیں جو ہے ہمارے پاس کینڈی جو کہ ہائر کا ایک سب برینڈ ہے بسیکلی کینڈی اٹیلین برینڈ ہے جس کو ہائر اون کرتا ہے اس کا ایک 32 انچ کا ہمارے پاس سمارٹ انڈ رائٹ ایل ایڈی ٹی وی ہے آج کل جیسے آپ کو پتا ہے کہ موسٹ ہی جو فیمس کمپنیز ہیں وہ اپنے سب برینڈ متعارف کروا رہی ہیں جیسے یہ کینڈی ہے یہ ہائر نے ان کے آوے ہے اسی طرح آپ آئی فیلکن دیکھیں تو وہ ٹی سی ایل کا سب برینڈ ہے تو آج کل کافی کمپیٹیشنز ہیں کمپنیز کے درمیان کے بجٹ سیریز کے جتنے بھی سمارٹ ٹی ویز آ رہے ہیں ان کے اندر زیادہ زیادہ جو فنکشنز ہیں وہ پروائیڈ کیا جائیں تو اب یہ میں نے جو کینڈی ہے یہ آپ کو بائے یا آپ آئی فیلکن بائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ دراز سے ہی ملیں گے ان کے آفیشل جو فلیکشف سٹورز ہیں کیونکہ یہ جو پروڈکٹس ہیں یہ کمپنیزیں صرف آن لائن ہی رکھی ہوئی ہیں یعنی آپ اس کو آف لائن مارکٹ سے ان کی جتنے بھی سٹورز ہیں آفیشل ان سے آپ نہیں بائے کر سکتے ہیں فیزیکلی جا کے کیونکہ ایک تو اس کی جو پرائیس ہے وہ کم ہو جاتی ہے کیونکہ جب یہ ریٹیلر سے اس کے پاس شاپ کے پاس آتی ہے تو پروفٹس آیڈ ہو گئی مہنگی ہو جاتی ہے جیسے کمپنیزیں صرف اس کو آن لائن ہی بائے کر سکتے ہیں دسکپشن میں اس کا لنک موجود ہے جہاں تک پرائیس کی بات ہے تو پرائیس جو ہے اس کی اوفیشل تین چار دن پہلے تک جو ہے اس کی کینڈی کی تقیباً سنتیس ہزار پے تھی اور میں نے بائی بس لی کہا تھا کہ مجھے کافی ڈسکاؤنڈ مل رہا تھا دراست پر میرے کافی کوپنز ہی کٹھے ہوئے تھے تو مجھے کافی ڈسکاؤنڈ میں ملائے لیکن ابھی دو تین دن پہلے ہی انہوں نے اس کی پرائیس بڑھا کے تقیباً اکتالیس ہزار پے کر دی ہے کیونکہ ڈالر کی پرائیس کے جس کی پرائیس بڑھ گئی ہے لیکن آئی فیلکن کے مقابلے میں جب میں نے اس کے فیچرز کو دیکھا تو مجھے کافی اچھا لگا کیونکہ اس کے کچھ سپیشل فیچرز ہیں جو کسی اور بینڈ میں نہیں ہیں کچھ پورٹس اس میں جو ہے وہ ایکسٹر ہیں جیسے ایش ڈی ایمائی اس کے اندر تین پورٹس ہیں اور یو اس بی کی دو پورٹس ہیں لیکن اگر آپ باقی برینڈ کو دیکھیں آئی فیلکن یا جو پھر چاہیں گے گروب ہے اس کے اندر جو پورٹس ہیں صرف دو ہیں تو جنہیں زیادہ پورٹس ہو آپ کو زیادہ ایکسس زیادہ اچھی مل جاتی ہے اگر آپ ساؤنڈ بار اور جو ایش ڈی میں آپ کی کی بل ہے وہ آپ زیادہ کنیٹ کرنا چاہیں پلی سٹیشن ہے یا پھر آپ کا جو ایش ڈی بوکس آئے ہوئے آج کل تو زیادہ جو ایش ڈی میں کی بل اس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو آج ہم کریں گے اس کے انبوکسنگ اور دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا فیچرز ہیں ویسے یہ جو ہے گوگل اسسٹنٹ آپ دیکھیں ڈببے کے پر کافی فیچرز مینشن ہے اس میں ایش ڈی ہے انڈرائیڈ ٹی وی ہے گوگل اسسٹنٹ ہے اس کے علاوہ اس میں جو انڈرائیڈ ہے وہ 11 ورزن ہے بلکل لیٹس تو اس کا جو موڈل ہے وہ ہے C32K6G تو بیسیکلی یہ کینڈی بائی ہائر ہے یعنی ہائر کا ہی برینڈ ہے تو وہ کرتے ہیں اس کے انبوکسنگ اور باقی بھی اس کی ڈریلز چیک کرتے ہیں کہ اس میں کیا کیا فیچرز موجود ہیں تو بھی یہاں بھی میں نے کر لیا اس کو انبوکس اور آپ دیکھ سکتے ہیں نوروینگ جو ڈبے میں چیزیں نکلتی ہیں لیٹی کے وہ ہی اس کے ساتھ ایک ریمونٹ کنٹول ہے جو کہ کافی اچھا ہے دیڈکیٹیڈ بیٹر نے اس کے اوپر نیٹفلکس کے اور یوٹیوب کے اور دوسرے جو میٹرکس وغیرہ اور اس کے علاوہ دو سیلس بھی اس کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایک ٹی وی وی وز سٹینڈ ہے یعنی کہ آپ اس کو دیوار پر معنٹ کرنا چاہیں ویسے میں نے اس کو 副 سٹینڈ جو اس کے ساتھ آتی ہے یعنی کہ اس کو ٹیبل پر ہی رکنا ہے اور اس کے علاوہ ویسے آپ اس کو انڈرائٹ ٹی وی کے دور پر بھی شگہ کر سکتے ہیں ایک بچٹ سیریز ٹی وی ہے یعنی کہ آپ اس کو اپنے ایک چھوٹی سے روم میں یا اپنے ریاضی منیٹر یا ایک سیکنڈ ٹی وی کے دور بے اس کو یوز کر سکتے ہیں ساتھ میں اس کے دو سٹینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سکیو ہے اس کے علاوہ یہ پوری یوزر گائیڈ اس کی موجود ہے اس کے ساتھ اس کا ورنٹی کارڈ بھی ہے اور جو ہائر ہے آپ اس کی جو ورنٹی کلم کریں گے وہ ہائر کے تھو ہی کریں گے کیونکہ یہ ہائر کا ہی برینڈ ہے تو اس کی جو دو سال کی ہے وہ پینل کی ورنٹی ہے تو یہ اس کا سارا سمانہ جو اس کے ساتھ آتا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ میں اس کو سٹینڈ پر لگا لے تو ہم بڑا ایزی سا سمپل سا طریقہ یوزر گائیڈ میں سارا کچھ دیا ہوتا ہے جسے آپ نے چار سکیو ہیں وہ ٹائٹ کرنے ہیں اس کے بعد ہم اس کو سٹینڈ کے اوپر جو ہے وہ اس کو پلیس کر لیتے ہیں تو بھئی یہاں پہ میں نے اس کو کر لیا ہے سٹینڈ پلیس اور یہ چار سکیو کے ساتھ آسانی سے لگیا ہے اور کافی خوبصورت ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ کتنا آپ بیزر لیس ہے تو جب میں اس کو آن کروں گا اور ہم جب پکچر دیکھیں گے تو ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا تو اگر آپ اس کو قریب سے دیکھیں تو کافی یہ بیزر لیس سا جو ہے وہ موڈل ہے یعنی کہ جو اس کی سکرین جو ریشو ہے وہ زیادہ ہے بریس پریس کے اور کافی یعنی کہ آلموسٹ بیزر لیس ہے اوپر سے جس جو نیچے جو چن ہے اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کینڈی کی ہے جو اس کے اوپر لوگو لگا ہوئے ہے اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں آپ صرف چن کی جو ہے وہ نیچے ایک پٹی آ رہی ہے باقی سارا آلموسٹ یہ بیزر لیس ہے تو کافی جو ہے یہ خوبصورت سا ٹی وی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور کافی سلم بھی ہے اور اس کے علاوہ اس کے پورٹ کے بات کریں اور بیچ میں آڈیو ویڈیو کیبل بھی ہیں یہ اب کافی قرآنی ہوگی ہیں لیکن پھر بھی ایکس کو یوز کر سکتے ہیں اور تین ایش ڈی مئی کیبل ہیں اس کے ساتھ دو یہاں پہ موجود ہیں اور اگر سائٹ پہ دیکھیں تو ایک ایش ڈی مئی کیبل یہاں پہ موجود ہے اور ساتھ ہی اس کی جو انٹینہ کیبل ہے وہ موجود ہے اور دو یو ایس وی جو پورٹ ہیں وہ موجود ہیں تو اس کے لیے میں کہہ رہا تھا اس کو دوست کے پاس چیک کر جو گئے ہوں کافی اچھا ساؤنڈ پروڈیوز کرتے ہوں سراؤنڈ ساؤنڈ اس کے اندر آل موسٹ دیا ہوئے اچھا اس کے علاوہ اس پہ جو سکرین پروٹیکشن ہے جیسے موبائلز پہ ہمارا ہوتا ہے وہ بھی آل موسٹ جو ہے وہ لگا ہوئے کمپنی کی طرح سے چاہے تو آپ اس کو اتار سکتے ہیں لیکن یہ پروٹیکشن کے لیے ہوتا ہے اگر آپ چاہے تو اس کو لگا ہوئے رہنے دیں اس کے علاوہ اس کی بیک سائٹ دیکھیں تو ویسے ہی فلاسٹی کی بیک سائٹ ہے لیکن ساتھ میں جو کیبل ایڈجسمنٹ کے لیے انہوں نے جو ہے وہ دیا ہوئے کہ آپ اس کی کیبل اس کو ٹائی کر سکتے ہیں عام سے ایک ٹائی کلیپ ٹائیپ جو ہے وہ اس کے اندر ہی لگا ہوئے LED کے اندر اور پیش ہے سٹیکر لگا ہوئے جس میں مالڈرز وغیرہ اور اس کی پاور جو کنزمشن ہے اس سے پیئرڈ ہوتا ہے یعنی کہ آپ کو انفراد کی طرح بلکل سامنے کر کے نہیں چلانا آپ کسی بھی ڈریکشن میں اس کو ادرہ کر کے چلا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں میں اس کو سیٹ اپ کر لیتا ہوں سیٹ اپ آپ مینوال سے بھی دیکھ سکتے ہیں ورنہ جو اونسکی انسٹرکشن ہے وہ بہت ایزی ہوتی ہیں آپ اس کو آرام سے کر سکتے ہیں تو جی اس وقت جو ہمارا وہ ٹی وی ہے وہ پورا اس وقت سیٹ اپ ہو چکا ہے اور اس وقت میں نے آپ کے سامنے اس کا جو ہے وہ انڈرائیٹ جو ایپ ہے وہ کھولی ہوئی ہے اور یہاں پہ دیکھنا آپ ڈیفرنٹ جو اپلیکیشنز ہیں وہ آپ ایکسس کر سکتے ہیں اس علاوہ جو اس کا ریمونڈ ہے وہ آپ میں قریب سے دکھا دوں آپ کو تو ریڈی کریڈ بٹن ہے اس کے اوپر تو آپ ڈیکٹ لے یوٹیوب نیٹ فلکس اور پرائم ویڈیو وغیر آپ ایکسس کر سکتے ہیں اور کافی ایزیس کا ریمونڈ ہے جیسے کے ساتھ آتا ہے لیڈیز کے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو اس کا ڈیلے ہے وہ بلکل بھی نہیں ہے اس میں جو آئی فیلکنز کی جو ٹی ویز ہیں اس میں میں نے سونا ہے میں نے یوز نہیں کہا کہ ڈیلے آتا ہے تھوڑا سا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں بٹن پریس کر رہا ہوں اور وہ کتنی فاسٹ اس کی جو ہے موگنگ کر رہا ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے اندر ہے قارڈ کو پروسیسر ہے 1GB RAM اور 8GB جو ہے اس کی روم ہے یعنی اس کی میموری ہے اور قارڈ کو پروسیسر کے ساتھ ہے تو یہ دیکھیں کافی فاسٹ جو ہے یہ موگ کرتا اور کسی بھی دیکشن میں آپ اس کو چلا سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے وہ بے شک مت کریں کیونکہ پیئرد ہوتا ہے شروع شروع میں اس سیٹ اپ میں ریمونٹ کنٹول کو پیئر کر سکتے ہیں تو وہ بڑا ایزی سا ہوتا ہے تو یہ آپ کو کسی بھی دیکشن میں اس کو کر کے چلا سکتے ہیں ذرا اس کی سیٹنگز بغیرہ چیک کرتے ہیں کہ سیٹنگز میں اس میں کیا کیا ہمیں جو ہے اس سیٹنگز ملتی ہیں تو یہیزیلی ریمونٹ کنٹول کے پر اس سیٹنگز کا بٹن ہے پہلا ہم اس کا جو انڈرائیڈ ہے ورجن وہ چیک کر لیتے ہیں یہ ڈیوائس پریفرنس میں آپ جائیں گے اور اباؤٹ میں جائیں گے تو آپ کو یہاں سے پتہ لگ جائے گا یہ دیکھیں یہ آپ پہ انڈرائیڈ جو ہے لیونٹ اس کے اندر لیٹس جو انڈرائیڈ کا ورجن ہے وہ انسٹالل ہے پر انسٹالل ہے یہ کی کمپنی کی طرف سے اس کے علاوہ اگر ہم یہاں پہ کچھ اور ڈیوائس پریفرنس دیکھیں جیسے ہمیں جو ہے وہ پکچرز جو ہے اس میں کافی جو ہے میں ملتے ہیں موڈس ملتے ہیں دیکھیں سٹینڈر ہیں یہ ویوڈ ہے اور اس کے علاوہ اس کے میں جو ہے وہ یوزر کی آپ اپنی سیٹنگز بھی کر سکتے ہیں مطلب اگر آپ چاہیں تو پیک لائٹ برٹنس کنٹرال سچوریشنز یہ ساری چیزیں آپ پھوچ سے ہی بھی چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اندر بھی کافی ڈیپری اوپشنز ہیں جیسے آپ کلر جو ٹپریچہ وہ سیٹ کر سکتے ہیں سرینڈر وارم کھولیا یوزر تو اب اپنے حساب سے جو اس کی پیکچرز کی بیسٹ سیٹنگ ہے وہ آپ اس پر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آڈیو میں جو آپشنز ہیں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کے ویسے ٹین وارٹ کے سپیکرز ہی آتی ہیں 32 ایچ جو ایلیڈی ہوتی ہے لیکن اس میں جو ہے وہ کافی سوڑے سے ساؤنڈ موڈز دیئے گئے اور کافی لاؤڈ ہے اس کے جو سپیکر ہیں تو یہ اس میں ساؤنڈ کی اپشن یہاں پہ موجود ہے اس میں آپ جو ہے وہ یوزر سٹائلز ہے اس میں یوزر کی بھی آپ اپنی بھی سٹینگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سٹینڈر کی سٹینگ ہے اس کے علاوہ نائٹ ہے یعنی کہ رات میں اگر آپ ٹی وی دیکھ رہے تو بسلو آباز آتی ہے سپورٹس موڈ ہے مووی ہے میوزک ہے نیوز ہے آٹو ہے یعنی کہ خود ہی اکنائز کرے گا تو اب اس میں اپنے حساب سے جو ہے وہ یوزر رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ بیلنس کر سکتے ہیں رائٹ لیفٹ سپیکر کو بیس دیکھ لیں آپ ڈیفالٹ آپ ہنڈرٹ پہ جا کے لے کے جا سکتے ہیں ففٹی پہ ڈیفالٹ ہوتی ہے ایکوالائزر کی ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ اپنی مرضی سے سیٹ کر سکتے ہیں تو ساؤنڈز کافی ہیں اس کے علاوہ اس میں دیکھیں آپ تو ایک اوپر یہاں پہ یہ ہے اس کا سرڈاؤنڈ ساؤنڈ اس کو آپ آف کریں گے تو جو سپیکرز ہیں وہ نارمل چلیں گے لگن جب آپ اس کو آن کریں گے تو کیونکہ میرے پاس سیمسنگ کی ساؤنڈ بار ہے تو سرڈاؤنڈ میں ساؤنڈ کریٹ ہوتا ہے مطلب آپ کو یعنی کہ کافی ساری آپ کے پاس جو آپ اس کے ساتھ سیٹنگز غیر اپنی ساؤنڈ کی کر سکتے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں کوئی انسی اس کا میں ویڈیو پہلے اس میں کوئی پلے کر کے دیکھتے ہیں کافی رائٹ کی وجہ سے میں ساؤنڈ ہے وہ میوٹ کر دوں گا آپ یا گوگل اسیسٹن میں آپ جا کے سرچ کر سکتے ہیں تو آپ جو ہے وہ ساؤنڈ یعنی کہ وائس جو ہے کنٹرول اسے سرچ کر سکتے ہیں آپ کو ریموٹ کنٹرول سے جو ہے نا رائٹنگ کیا ٹائپنگ کی ضرورت نہیں پڑتی دیکھیں جیسی میں سرچ میں جاتا ہوں اور میں کلیک کرتا ہوں اس کے اوپر دا ٹیک مین تو میں نے اپنی چینل کو سرچ کیا ہے دا ٹیک مین اسے سرچ کر لیا ہے شاید میری آواز اس کو اچھے نہیں لگ رہی لیکن دا ٹیک مین آگیا ہے خیر آپ اسے یعنی کہ وائس کنٹرول سے ہے وہ آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں جیسے میں سجاد علی کے یہ جو چینل ہے اس کو سرچ کرتا ہوں سجاد علی یہ آگیا تو ویڈیو جو کالٹی ہے وہ اس کی کافی اچھی ہے مطلب یہ ہے کہ کافی اچھے جو کلر ہیں اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ سیٹنگز میں جا کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس میں اتنا زیادہ نظر تو نہیں آئے گا لیکن پھر بھی آپ ڈیوائس پریفرنس میں جا کے اس کی جو پچر سیٹنگ ہے وہ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوزر پہ ہے ابھی یہ سٹینڈر پہ آپ اس کو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ویڈ ہے یہاں پہ تھوڑے سی اچھے کلرز آ جاتے ہیں اور بھی کافی سیٹنگ ہے سپورٹس موڈ ہے اس کا اور اس کے علاوہ موویز کا ہے اس میں بھی آپ جا سکتے ہیں تو کافی دیکھیں کلر چیئے ہیں جو جاتے ہیں گیمنگ موڈ ہے انرجی سیونگ ہے تو ہم اس کچھ پہ کر لیتے ہیں اور دیکھیں آپ کلرز کے کافی اچھے ہیں کیونکہ ابھی تو سکرین سے ریکارڈنگ چل رہی ہے تو اس نہ زیادہ آپ کو پتہ نہیں لگے گا لیکن کافی جو ہے وہ زبر دست قسم کی اس کی ریکارڈنگ ہے اس کے اندر فول ایچی تک دیکھ سکتے ہیں موویز تو یہ دیکھیں اس وقت یہ 1080 پکسل پہ چل رہی ہے یعنی فول ایچی موڈ میں یہ ویڈیو چل رہی ہے تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں اس کے آرڈیو پرو ہم چلا کے دیکھتے ہیں اس کے آرڈیو کے سپیکرز ہیں تو ابھی اب دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے صرف ہاف سے بھی کم والیم کھولے اور اچھا خاصا جو ہے وہ لاؤڈ جو ہے والیم ہے اور سا راؤنڈ ساون جو بان کرتے ہیں تو اس سے بیس پہ کافی افیکٹ پڑتا ہے موسیقی تو اس کو بائی کرنا چاہتے ہیں تو دراست کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ جا کے خود بھی اس کو بائی کر سکتے ہیں تو یہ تھا آج کا ٹی وی کے ریویو اگر آپ اس کو ایز ایس سیکنڈ ڈیو کے طور پر لینا چاہتے ہیں تو ضرور بائی کریں اور یہ تھا آج کی ویڈیو منتے ہیں پھر کسی نیکس ویڈیو میں کی پورچن تا ٹی اگمین اللہ حزنیز موسیقی